اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آئینی ترمیم کو لے کر سرپرائز آنا شروع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے بھی بڑی خبریں ہیں اور ہائی کورٹ سے بھی بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں پی ٹی آئی نے بھی اپنی حکمت عملی تیہ کر لی ہے آج کا دن بڑا اہم ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج پانچ بجے اگلا چیف جسس کون ہوگا اس حوالے سے اہم اناؤنسمنٹ آ سکتی ہے پھر آج سپریم کورٹ سے جو بڑی خبر آئی مالا کنڈ سے تعلق رکھنے والے وکیل ایڈوکیٹ محمد انس کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ جو چھبیسویں آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے اب حیران کن طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے یا ان کے وقلا کی جانب سے مشترکہ طور پر ابھی تک ایسی کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ سترہ اکتوبر کو تین رکنی بینچ نے جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے آئینی ترمیم کے مصابدے کو لے کر سماعت کرنی تھی تو بیریسٹر حامد خان نے اور آب زبیری نے وہ درخواست واپس لے لی تھی اور اسی طرح سے جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی بلے کے نشان والا فیصلہ تھا اس میں پہلی سماعت پر ریویو میں پی ٹی آئی کے وقلا پیش نہیں ہوئے تھے اور کل حامد خان جب پیش ہوئے تو انہوں نے دلائل نہیں دیے اور الٹا انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ اپنے فیصلے کے اندر لکھو اگر تم اس کو خارج کر رہے ہو اور اگر نہیں خارج کر رہے تو تم ایک جانبدار تاثم سے بھرے ہوئے جج ہو میں تمہارے سامنے کوئی دلائل نہیں دوں گا لہذا پی ٹی آئی یا وقلا جو ان کے ہیں ان کی پولیسی تو یہ ہے کہ ایک دفعہ قاضی فائزی سا گھر چلے جائیں اس کے بعد ہم ان ساری چیزوں کو چیلنج کریں گے جو بھی عدالت کے اندر درخواست لے کر آنی ہوئی اس سے پہلے ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے کیونکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا قاضی فائزی سا اگر اپنی مرضی کا بینچ بنا کر چلے جاتے ہیں یا اس درخواست کو خارج کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا لہذا یہ جو درخواست اب دائر کی گئی ہے درخواست دائر کی گئی ہے کمپنی سرکار کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے جان بوجھ کے مطلب کئی دفعہ اس طرح اس طرح کی درخواست سے خود دائر کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ ایک فیصلہ لے لیں اور اس کے بعد کوئی اس طرح کی درخواست دوبارہ دائر نہ ہو سکے یا قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے ہی کوئی ایسا بینچ بان جائے یا اس حوالے سے فیصلہ آ جائے اور جب نیا چیف جسس آئے تو پھر اس کے ہاتھ بندے ہوں لہٰذا یہ اس طرح کی ڈرامے بازی لگ رہی ہے دوسرے نمبر پہ اسی طرح کی ایک درخواست سندھ ہائی کورٹ کے سکھر بینچ کے اندر بھی دائر کی گئی ہے اور اس میں بھی آئینی ترامیم کال ادم قرار دینے کی درخواست کی گئی ہے اب حیران کن طور پہ ہائی کورٹ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ آئینی ترامیم کال ادم قرار دے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے یہ آ رہی ہے کہ وہ آج کے بعد کسی مقدمے کی سماعت نہیں کریں گے وہ چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں اور جو ان کے ریمیننگ ڈیز بچے ہوئے ہیں اس میں وہ جو انہوں نے فیصلے دیئے ہوئے تھے وہ تحریری فیصلے لکھیں گے اور وہ فیصلے جاری کریں گے پھر جو کمرہ نمبر ون ہے کمرہ نمبر ایک اس کے اندر اس وقت جسز منصور علی شاہ کی انٹری ہو چکی ہے یعنی ان کا بینچ کمرہ نمبر ایک میں ایڈجسٹ کیا جا چکا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پیش رفت ہے کیونکہ جو بھی چیف جسز ہوتا ہے اس کا یہ اختیار ہوتا ہے یا پھر اس کی سپیس ہوتی ہے کہ وہ جب کسی مقدمے کی سماعت کرتا ہے تو وہ کمرہ عدالت نمبر ون کے اندر بیٹھتا ہے پھر پی ٹی آئی کا رات کو جو اجلاس ہوا اور اس کا علامیہ آیا رات ایک ڈیٹھ دو بجے کے قریب اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی چیف جسز کی تائناتی والی کمیٹی کے اندر شرکت نہیں کرے گی یعنی پی ٹی آئی نے بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا حامد خان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ گندہ کھیل ہے یہ مکروک کھیل ہے اور ایسا مکروک کھیل ہے کہ اس پر تو برطانوی اخبار دا گارڈین میں چھپا ہے کہ پاکستانز گورنمنٹ کربز جوڈیشری پاور کہا گیا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی ہی جوڈیشری کے پر کاٹ دیئے ہیں طاقت ختم کر دیا ہے آفٹر الیجڈ حریسمنٹ آف ایم پی ایز یعنی عوامی نمائندوں کو ایم پی ایز کو حراس کر کے انہیں خرید کر انہوں نے جوڈیشری کے پر کاٹ دیئے ہیں لہٰذا پورے دنیا میں اس وقت پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے اور یہ کمپنی سرکار کے کہنے پہ سب کچھ ہوا ہے تو اس لیے پی ٹی آئی اس پارلیمانی کمیٹی میں شرکت نہیں کرے گی پھر رات کے ڈیڑھ بجے شیخ وقاس اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے ان کی جانب سے ایک اطلاع آئی انہوں نے کہا کہ ہم نے شوکاز نوٹس جاری کر دیئے ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی کیا ہے خاص طور پر ہماری بڑی واضح کیٹاگوری کے لیے ہدایات تھی کہ آپ نے خیبر پختون خان نہیں چھوڑنا یعنی آپ جس جس جگہ محفوظ مقام پر ہیں آپ نے وہاں پہ رہنا ہے انٹل انلیس یہ آئینی ترامیم ہو نہیں جاتی ہیں آپ کو فردر ہدایات نہیں مل جاتی ہیں آپ نے مومنٹ نہیں کرنی آپ نے نمبر زون نہیں کرنے تو جن لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی ہے انہوں نے ووٹ دیا ہے چاہے ووٹ نہیں دیا اور وہ وہاں سے نکلے ہیں اور پکڑے گئے ہیں لہٰذا ان کو شوکوز نوٹس ہم جاری کریں گے دوسری جانب ہائی کورٹ سے بھی کچھ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی خدشات کے باعث جیل آج جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو کیس تھا اس سے پہلے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس اسلامباد میں ہوئی تھی اب سماعت کے بغیر یہ جو کاروائی ہے یہ اٹھائیس اکتوبر تک ملتوی کی گئی ہے ان کو پہلے بڑی جلدی تھی اس کو فوری فوری کنکلوڈ کرنا ہے تو اب اڈیالہ کے اندر بھی سماعت نہیں ہوئی اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر بھی سماعت نہیں ہو رہی اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ عمران خان سامنے نہ آ سکے وہ صحافیوں سے گفتگو کر کے اپنی بات کو بیان نہ کر سکے اس لیے ان آئینی ترامیم سے پہلے ہی عمران خان کو جو ہے وہ غائب کیا گیا اب جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یہ بھی ایک وجہ ہے پچھلی سماعت پہ پی ٹی آئی کے وقلہ نے یہ کہا تھا کہ آپ نے اگر نئی اڈیالہ کے اندر لے کر جانا آپ نہیں لے جا سکتے سیکیورٹی خطشات ہیں تو پھر ویڈیو لنک پر عمران خان کو لے لیں اب یہ ویڈیو لنک پر بھی نہیں لینا چاہتے تھے تو اس لیے یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے پھر علی امین گنڈاپور کی جو لانگ مار توڑ پوڑ کیس ہے اس میں انہیں بری کیا گیا ہے اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری ہو چکا ہے اور جوڈیشل میجسٹریٹ شہزاد خان نے تین صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ثبوت نہیں ملے اس لیے علی امین گنڈاپور کو بری کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بشرا بی بی کے حوالے سے بڑی ہم خبر آ رہی ہے بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر آج ایک بڑے ٹائم کے بعد اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بیرس سلمان صفدر بشرا بی بی کی طرف سے پیش ہوئے ہیں ایف آئی اے کی جانب سے وکیل امیر مجید ملک اور زلفکار عباس نکوی جو سپیشل پروسیکیوٹر ہیں وہ پیش ہوئے اور انہوں نے بشرا بی بی کی زمانت کی مخالفت کی اب جسز میاں گل حسن اور انگزیب نے ایک تو وضاحت دی کہ میں نا اکتوبر کو آیا تھا عدالت میں اور میرا جسم جال رہا تھا مجھے ڈینگی ہو گیا تھا اس لئے اب بارہ دن کے بعد آج اس کیس کی سماعت کر رہا ہوں اب تک کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کیس کے اندر دلائل مکمل ہو چکے ہیں دونوں طرف سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر بشرا بی بی کو زمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی پھر ساکب بشیر جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے ریپورٹر ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج واضح امکانات ہیں کہ بشرا بی بی کو زمانت مل جائے گی اور ان کی شاید رہائی ہو جائے گی پھر کل عمران خان کے ڈاکٹرز نے درخواست دی تھی کہ ہم نے عمران خان سے ملنا ہے ہم نے طیبی معاینہ کرنا ہے عمران خان کا لہٰذا جسمیہ گل حسن نورنگزیب نے اس پر بھی سماعت کی اور ایڈوکیٹ جنرل کو اور مجاز افسر کو طلب کر لیا گیا ہے ایک اور جو ایڈوکیٹ انتظار حسین پنجوتہ جنہیں ایک عرصے سے غائب کیا گیا ہے اسلامباد پلیس ناکام ہو چکی ہے محض توتہ مینہ والی کہانیاں سناتی ہے آج بلاخر اسلامباد ہائی کورٹ میں اس پر بھی سماعت ہوئی جسس آمیر فاروق نے اس کی سماعت کی اور انہوں نے کل اٹارنی جنرل کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تفصیلی طور پر بتائیں کہ کیوں ابھی تک ایک اہم وکیل پروڈیوس نہیں ہو سکے تو یہ معاملات ہیں اور اگلے چند گھنٹوں میں پھر فیصلہ آئے گا کہ اگلے سبریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسس کون ہوں گے اور جو آئینی بینچ کے پریزائیڈنگ جج ہوں گے یعنی چیف جسس سے زیادہ اب اختیارات جو آئینی سربراہ ہوگا آئینی بینچ کا اس کے پاس ہوں گے کیا ایک ہی جج یعنی جسس منصور علی شاہ یا کوئی بھی جس کو چیف جسس بنایا جاتا ہے وہی چیف جسس وہی آئینی عدالت کا آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا یا پھر الگ الگ ہوں گے اور اگر الگ الگ ہوں گے تو پھر ایک نیا کھیل شروع ہوگا پھر سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنا لینا پھر سپریم کورٹ کے اندر ایک نئی سپریم کورٹ قائم ہو جائے گی اور ایک نئے تصادم کا رستہ کھول جائے گا یہی وجہ ہے کہ جوڈیشری کی محض طاقت کو ختم نہیں کیا گیا بلکہ جوڈیشری کو تقسیم کرنے کا بھی رستہ کھول دیا گیا ہے تب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ گھنٹوں میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا